تو آپ بھی اگر میری طرح اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے فیس بک پر گزارتے ہیں اور جس ٹائم ویس کرتے ہیں پوچٹ پر اگر کو لائک کر شیئر کر دیا اور اپنا ٹائم گزار لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ ٹائم تو زیادہ تر فیس بک پر گزاریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے انسی ٹائم میں یعنی کہ اونلین ارننگ فیس بک سے کیسے کر سکتے ہیں آج کی سوڈیو میں آپ کو بتانے جارہا ہوں اسلام علیکم خواتین و حضرت افشل ساکب کے اس یوٹیوب چینل میں میں آپ سبھی دوست ہوئے اگر پریف شامدیت کیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست کھیری سے ہوں گے تو آج کی سوڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آؤں کہ آپ جو ہے فیس بک کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے اونلین ارننگ کیسے کر سکتے ہوگر بیٹھے آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے ڈیلی بزنس پر آپ آسانی سے کیسے ارن کر سکتے ہیں آج کی سوڈیو میں آپ کو ڈیفرنٹ میتھر بتانے جارہا ہوں ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کو سکپ کر کر مجھے گا تو ہمیشہ کی تاری سوڈیو میں آپ کو سٹونگ رکھ بین کروں گا کہ اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو پہلے افشل ساکب کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ساتھ میں گھنٹی کا ایک روپے پیس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سارے سے مل سکے تو اب آپ کا بینہ ٹائم ویسکے بینہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اب میں آپ کے سامنے ڈیفرنٹ کیٹیگریز شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو کیٹیگریز ہے جس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے خود بنائی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیٹیگری میں آتا ہے کہ آپ یعنی کہ اپنا فیس بک پر آپ ایک پیج بنا کر اور ویڈیوز وغیرہ اس میں ریگولرلی اپلوڈ کر کر اور فیس بک جو ہے یعنی کہ ایڈ وہاں آپ کی ویڈیو میں سارے کرتا ہے اور اپنا کمیشنر رکھ کر آپ کو اپنی پیمنٹ دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپشن فیلحال پاکستان میں اویلبل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ انڈیا یا دوسرے کنٹریز میں اویلبل ہے پاکستان میں اویلبل نہیں ہے تو یہ ایک الگ بحث ہے یعنی کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پاکستان میں بھی یہ ٹرک اپلائے کریں وہ کیا کریں کہ پاکستان میں بیٹھ کر ویڈیو اپلائے کر رہا ہے ایڈ بن یعنی کہ کسی دوسرے کنٹری میں بنائے ہوئے اور اس کا جو ہے بینک اکانٹ ڈیٹیل وغیرہ ڈال کر جو ہے ارننگ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ایک الگ بیس ہے میں آپ کو ایتھنٹک ویڈ یعنی کہ بتانے جا رہا ہوں گے کہ پاکستان میں افشلی طور پر فیس بک نے مونیٹائزیشن نہیں لانچ کی تو ویسے اگر آپ کا انٹرسٹ ہے یعنی کہ آپ کومیڈی ویڈیوز انٹرٹینمنٹ ویڈیوز یا آپ ٹیک ویڈیوز اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ فیس بک پر آج ہی پیج بنائے اور ویڈیو ریگلرلی پوست کرنا شروع کر دیں کیونکہ جلد ہی فیس بک جو ہے پاکستان میں بھی مونیٹائزیشن انیابل کرتے ہیں تو اگر آپ یہ کارن کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی شروع کرتے ہیں اگر آپ کا پیج کی گروس بھی بڑھ سکے اور جب آپشن آویلبل ہو تو آپ کا فیس بک پیج فوراً یعنی کہ منیٹائزیشن ہو جائے اور آپ ارنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اب جو ہے نیکس کٹیگری میں آتے ہیں یعنی کہ آپ کو گیجٹس وغیرہ سیلک سیکٹری کے اس میں واچیز آجاتی ہیں جلری آجاتی ہیں اور جو ہے ڈیفرنٹ یعنی کہ واچیز آجاتی ہیں یعنی کہ انڈرویڈ واچیز وغیرہ آجاتی ہیں تو ویسے ایک میرا جو ہے دوست ہے وہ یعنی کہ انڈرویڈ واچیز سیر کر رہے ٹھیک ہے ایک پیج بنا کر اس نے جو ہے پروموشن وغیرہ لگا کر کافی ماشاءاللہ کر رہے ٹھیک ہے تو ویسے میں اس کو پروموڈ نہیں کر رہے گا کیوں بھی ہامید ویڈیو دیکھ رہے ہو نا تو میں آپ کے پیج کو یہاں پروموڈ نہیں کروں گا کیونکہ آپ پر یعنی کہ دو دعوت میں نہیں آرریڈی پینڈنگ ہیں تو اس ویسے میں آپ کو یہاں پروموڈ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ آپ گیجٹس بغیرہ جولیر بغیرہ یعنی کہ آن لائن سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کافی یعنی کہ ٹریننگ میں ہے یاد رہے کہ اس کے لیے جو ہے پروڈیکٹ جو ہے فوٹو شوٹ وہ کافی زیادہ مانی رکھتے ہیں تو اگر آپ کے فوٹو جو ہے اٹریکٹیو آئی لکنگ ہوگی تو یعنی کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کے آٹر نیکس کٹیگری میں آتا ہے آپ اپنے سکل سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سکل آن لائن بھی ہے اور آف لائن دونوں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اچھا کئی لوگ جو آپ سکل کا لفظ سن کر بھاگنے والے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کو کوئی سکل نہیں ہے لہٰذا ہم فیس بک پر ارننگ نہیں کر سکتے ہیں تو بلکل یا نہیں آپ جس ایک منٹ یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھ لیں انشاءاللہ ڈیفرنٹ میتھڈ ہے جو آپ کے سارے میں شیئر کروں گا اور آپ انشاءاللہ ان میں سے کچھ ایک کو اڈاپٹ کر کر اور اس پر ریگولرلی مینات کر کر آپ جو ہے فیس بک سے اون لائن ارننگ کر سکتے ہیں تو اون لائن سکل آپ کیسے سیل کر سکتے ہیں اگر تو آپ گرافک ڈیزائن ہے یا آپ ایسیو ایکسپرٹ ہے یا آپ ویڈ ڈیویلمنٹ آپ کو آتی ہے ویڈیزائنگ آتی ہے تو یعنی کہ اس ٹائپ کے ایڈاپٹ ایلیسٹریٹر آتا ہے لوگو ڈیزائنگ آتی ہے کمپوزنگ بغیر آپ کو آتی ہے تو آپ اپنی یہ سکل اون لائن سیل کر سکتے ہیں یعنی کہ کمپیوٹر میں بیٹھ کر آپ نے جو ہے ورک کر رہا ہے اور کلائنٹ کو آپ نے جو ہے فیس بک پیج کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ آرڈر ڈیویل کر دیں اور پیمنٹ آپ نے اپنے بینک کاؤنٹ یا جیز کیسے دی پیسے تو آپ آسانی سے منگوا سکتے ہیں تو اگر آپ یہ انیشلی طور پر وقت کر رہے ہیں تو آپ یعنی کہ پیمنٹ ایڈوانس نہ لیں کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ کا پی نیولیو ہوگا تو کسٹمر کم آئیں گے اور جو ہے ریویوز بھی کم ہوں گے تو جو ہے کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ آپ پر اتنا سیٹیسفائی نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ یعنی کہ آپ کو ورک دیتا ہے اور آپ کام کرتے ہیں اور پھر آپ یعنی کہ تصویر وغیرہ بنا کر اسے بھی دیتے ہیں کہ ہاں جی بھئی ہم نے یہ کام کر لیا آپ کا تو اب آپ پیمنٹ کر دیں تو ہم آپ کو یہ آپ کی پروجیکٹ فائل جو آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ویز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایسے یعنی کہ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو تھوڑے اپنی ایزیمبل دیتا ہوں کہ اون لائن سکل کیسے سیل کر سکتے ہیں اچھا کل ہی میں یعنی کہ فیس بک چلا رہا تھا تو اس میں جو ایک ایڈ آئی تو ایڈ سے پہلے تقریباً دو یا تین منٹ پہلے میں نے سوچا کہ میرا جو یوٹیوب کا جو ہے کور آرٹ ہے نا وہ تقریباً ایک ڈیٹ سال پرانا ہو گیا تو لہذا مجھے تھوڑی چننگ لانی چاہیے اور کور آرٹ کا یعنی کہ ڈیزائن ویڈا تلیل کر کر نیا کور آر لگا دینا چاہیے تو ابھی میں نے سوچا ہی تھا اور فیس بک کون کی تو ایک ایڈ آئی مجھ سے تقریباً کمپوزنگ والے گی یعنی کہ وہ اپنی سکل اون لائن سیل کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آڈیا ہے کہ میں نے تقریباً دو تین گھنٹے لگا کر یہ کام کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا چلو اس کو یہ وقت دے دیتے اور یہ کر کر مجھے دلیور کر دے گا لہذا میں نے فیس بک میں سینل پر اس سے کونٹیکٹ کیا اور اپنی ریکوارمنٹ بتا کر ہماری ڈین ہوئی اور پیمنٹ میں نے اس کو ایڈوانس کر دی تو وہ جو ہے تقریباً اسے چوبیس گھنٹوں کا ٹائم دیا اور وہ جو ہے آڈر یعنی کہ دلیور کر کر اپنا کام کر لے کا اون لائن اواق کر رہا ہے ٹھیک ہے کافی اچھے ریویو سی تو آپ بھی ایسا یعنی کہ سیل کر سکتے تو اب آپ کو آف لائن سکل یعنی کہ آپ کیسے سیل کر سکتے یعنی کہ اگر آپ یعنی کہ ڈیفرنس ایڈز آتی ہیں سیل کر رہا ہے یعنی کہ دو پیند تھے ایک برائٹ کا پیند اور ایک گرووم کا پیند اس پر کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے گرووم کا بھی نیم لکھا ہوتا ہے اور جو ہے برائٹ کا بھی نیم لکھا ہوتا ہے اور سٹائلش پیند تھا ٹھیک ہے تو وہ سیل کر رہا تھا پچیس سو پیند میں ہوم ڈیلیوری کے ساتھ تو وہ کیا کر رہا ہے ابھی میں نے اس کا پیج وزرڈ کیا جا کر تو ماشاءاللہ کافی اچھے ریویوز سے کافی اردر سے لوگ سیٹس فائد تھے اور وہ اپنی اوفلائن سکل یعنی کہ اس کے پاس سکل ہے کہ وہ یعنی کہ ایسے یعنی کہ آرٹ ان کرافت یعنی کہ دیزائنگ کر کر آپ آن لائن سیل کر رہا ہے ٹھیک ہے اپنا فیس بک پیج بنا کر یعنی کہ وہ اپنے آرٹ ان کرافت کے سکل کو آن لائن سیل کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کو اور وہ ڈیفرنٹ بیکڈرونڈ یعنی کہ آج کل بڑے مشہور ہیں ٹھیک ہے آ آ آ روم کی ڈیکوریشن کے لیے وہ یعنی کہ آن لائن سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کیش آرٹ بلیوری کے ذریعہ آپ کو گھر بیٹھے وہ جو ہے آرٹ اگر آپ پلیس کرتے تو آپ کو مل جاتا ہے جو ڈیکوریشن کا سمان جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی گھر بیٹھے ہی بنتا ہے اس کے علاوہ تو بے شمار ایسی سکل ہیں جو آپ یعنی کہ آن لائن اور آف لائن دونوں سیل کر کر آپ کافی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں فیس بوک کے ذریعے گھر بیٹھے بیٹھے تو اب بڑھتے ہیں نیکس کیڑکی اس میں کیا ہوتا ہے کلوز کا بزنس ہو سکتا ہے شوز کا بزنس ہو سکتا ہے گارمٹس کا بزنس ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ آن لائن سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے ٹرینڈنگ میں کافی چل رہا ہے فیس بوک وغیرہ پر اس میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ لیڈی سوٹ ہوتے ہیں جیسے کہ وہ یعنی کہ ایک بہترین خوبصورت سی تصویر یعنی کہ بنا کر لگی ہوتا ہے سپونس ایڈ میں ٹھیک ہے اور پرائز جو ہے کافی اکانو میں لکھی ہوتی ہے اور کیش اور ڈلیوری کی سروس دیتے ہیں تو کافی زیادہ یعنی کہ آورڈرز آتے ہیں جیسے کہ آپ فیس بوک وغیرہ پر چلاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایڈ جو پروموٹ ہوتے ہیں ابھی جیسے کہ عید آ رہی ہے اور لوگ جو ہے بازاروں میں میرا خیال میں جانا بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہاں جا کر شاپک کی جائے تو آپ اون لائن جو ہے بزنس کا کافی ٹرینڈ چل رہا ہو رہا فیس بوک میں آپ کو رکمنٹ کر دوں گا سب سے بیسٹ ہے اس ٹریک کو یعنی کہ اکٹھا کر کر انکم جنریٹ کرنے میں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ فیس بوک پہ پیج ملا لیتے ہیں اس میں آپ کلوز رکھ سکتے ہیں کورتاز بغیرہ رکھ سکتے ہیں اور پرائز کافی کارنمر رکھ سکتے ہیں اور جو آپ بنا کر لوگوں کو سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیل کرنا ہے یعنی کہ آپ کو مائن میں کہ یہ لوگوں تک دلیور کیسے کریں گے تو میرا بھائی یہ بہت ایزی ہے یعنی کہ لوگوں تک ڈلیور کرنا یعنی کہ ٹی سی ایس لیپڈ ایم این پی یا کافی جو ہے ڈیفرنٹ کوڑی سروسیز ہیں جو آپ کو کیسے ڈلیوری کی سروس دیتی ہیں اٹھے اور گوگل پر سرچ کریں اور کیسے ڈلیوری سروس جو جو کمپنی دیتی ہیں تو آپ کسی ایک کمپنی جو آپ کو بیس رکھے وہ آپ اس سے جوان کر کر اپنے سی اوڈی اکاؤنٹ اوپن کروا کر آپ یعنی کہ ان سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اکس پس سینٹر پر جا کر یعنی کہ ٹی سی اکس پس سینٹر پر جا آپ نے پارسل دے دینا ہوتا ہے اور وہ جو ہے ایک ان ویل میں ڈالتی ہے اس میں کیا تھا یعنی کہ کسٹمر تک وہ آڈر پہنچتا ہے اور کسٹمر یعنی کہ پیمنٹ جوہے ڈلیوری وائے کو پیمنٹ کرتا ہے تو پھر وہ اپنا پارسل آپا جو اوپن کرتا ہے وہ آگر وہ پیمنٹ نہیں کرتا تو آپ کا پارسل نہیں اوپن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کبھی نہیں ٹینشن لے نہیں کہ ہم جو پارسل بیچتے ہیں وہ یعنی کہ میسیوز نہ ہو جائے کہیں گمی نہ ہو جائے اور کیش اور ڈیلویی سرویس کافی اچھی سرویس ہے کوئی سی اچھی کوئی سرویس سے آپ کو نٹریکٹ کر کر آپ یعنی کہ سیل کر سکتے ہیں تو یعنی کہ آپ کرتاز وغیرہ شوز وغیرہ یعنی کہ آپ ایک بیوٹیفل سی تصویر بنا کر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں بنانا آتا تو آپ یعنی کسی فوٹو سٹوڈیو میں جا کر جو ہے پروڈیکٹ شوٹ کروا کر آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کافی اچھا ٹرینڈنگ میں چاہ رہا آپ اس سے بھی جو ہے لاکھ روپیر جنریٹ کر سکتے ہیں تو اب بڑھتا ہے نیکس کیٹیگری ترویس میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ اپنے لیمیٹڈ علاقے میں یعنی کہ آپ اپنے پیج کو پروڈ کر کر آپ ارنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے سوپر سٹوڈ کی مسائل لے دیتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کا سوپر سٹوڈ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایک فیس بک پر پیج بنا سکتے ہیں اور آپ نے تمام سوپر سٹوڈ میں یعنی کہ جو سمان ہوتا ہے وہ یعنی کہ آپ اون لین یعنی کہ پکس وغیرہ اپلوڈ کر کر اور پوست وغیرہ لگا کر آپ یعنی کہ سیل کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے میں اپنے پیج کو پروڈ کر کر آپ یعنی کہ اس سے اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ جو ہے اوڈر آپ اپنے فیس بک پیس کے ذریعے لیں گے ٹھیک ہے اور ڈلیور یعنی کہ آپ خود جا کر کر آئیں گے یا آپ خوبوائے لکھنے ٹھیک ہے اس کے لیے تو میں آپ کو رکمنٹ کرو گا کہ آپ یعنی کہ اگر آپ فرس سٹارٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے انشالی طور پر تو آپ جو ہے جو ہے ڈلیوری چارجز نہ یعنی کہ ڈالے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ زیادہ گھبرا جاتے ہیں کہ ڈلیوری چارجز بہت زیادہ ہونے والے لہذا ہم نہ آرڈر کریں تو یعنی کہ آپ یعنی کہ لیمٹ رکھ سکتے ہیں یعنی کہ دو ہزار یا پچیسوں کے اوپر یعنی کہ کوئی ڈلیوری چارجز آپ سے چارج نہیں کیا جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ اپنے کاروبار کے حساب سے مینج کر سکتے ہیں کافی اچھا بزنس ہے لوگ بھی اس سے یعنی کہ ڈیلی بیسس پر انڈ کر رہے ہیں تو اگر آپ یعنی کہ اس کیٹیگری میں انٹرسٹی ہے تو آپ یعنی کہ یہ اپنی جو ہے پروموشن آپ اپنی جو ہے جو ہے سٹور پر بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے سٹور کے بار ایک فلیکس بغیرہ لگا دیں کہ نیکس ٹائم آپ کو کچھ بھی سمان چاہیے ہو تو آپ ہمارے فیس بک پیج پر جا کر آرڈر کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے آپ کا سمان آپ کے گھر تک گلیور کر دیں گے ٹھیک ہے تو کسمر آتے جائیں اور آپ کی ایڈر دیکھر نیکس ٹائم آپ سے جو ہے فیس بک پیج کی ذریعے جو ہے پرچیسنگ کرنے میں خواہش مت ہوں تو اس طرح آپ یعنی کہ فیس بک سے جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں ویسے کئی اور ویز ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کافی لمبی ہوتی جاری ہے تو میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں نیکس پارٹ بھی اس کے پطلق بناوں تمام کیٹیگریز میں جس کو بھی آپ جوائن کریں اس میں جو ہے اپنے پیج کو پروموٹ ضرور کریں فیس بک کے ذریعے پروموٹ میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ جو ہے کوئی بھی اگر آپ پیج بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ آپ جو ہے انویٹیشن سینڈ کرتے ہیں اپنے دو سہباب کو ٹھیک ہے یعنی کہ پانچ ہزار تک فرینڈ ہوتے تو ان تمام کو اگر آپ انویٹیشن سینڈ کرتے ہیں تو تقریباً ہزار بارہ سو یعنی کہ آپ کے پیج پر لائک آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس آرڈینس سے آپ کا کچھ بینیفیٹ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے آرڈینس یعنی کہ اسی سے فائدہ ہونے والا یعنی کہ ٹارگیٹڈ آرڈینس ہوتی ہے جو یعنی کہ آپ فاج کریں ایک سوپر سٹور ہے ٹھیک ہے وہ یعنی کہ ٹارگیٹ آرڈینس یعنی کہ اپنے علاقے میں یعنی کہ ایڈ سر کرے گا تو اسے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور یعنی کہ اوڈرز یعنی کہ اس کے پاس آئیں گے تو اگر آپ ان سی طور پر اگر آپ نے پیج بنایا ہے تو آپ یعنی کہ اپنے پیج کو پرومانٹ کر سکتے ہیں ٹین ڈالر دے سکتے ہیں ٹونٹی دے سکتے ہیں یا سون آپ اپنے کاروبار کے ساتھ سے مینج کر سکتے ہیں تو جیسے آپ پروموشن کریں گے تو فیس بک پر یعنی کہ آپ کے ایڈ سر ہوں گے جیسے ہم دیفرنٹ پوٹس دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ان پوست میں یعنی کہ ایک ایڈ آتی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ وہ پھر ہم آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ نے کبھی آرڈر نہیں کیا تو آپ یعنی کہ ایکسپیئنس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی پرودٹ کو پرچیس کر کر تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے پر حلیفل ہوگی حلیفل ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور یا انتظار رکھئے گا میں انچہادا نیکس جو ہے پار ٹو فیس بک پر آن لین ارنی کے ریلیٹیز ضرور بناوں گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ